بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین موں کی بدبو ختم کرنی ہو تو صبح و صویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو رات کو زیادہ پانی پی کر سونے سے طاقت میں کمی ہو جاتی ہے کھانا کھا کر نہانے سے فالج ہو سکتا ہے کسی کو اپنے قریب لانا ہو جائز کام کے لیے تو سورہ یاسین پڑھ کر اس پر پھونک دیا کرو گھر سے نکلتے وقت ایک بار آیت القرصی پڑھ لو آفتیں دور رہیں گے روٹی کھا کر چلنے سے دل صحت مند رہتا ہے ڈال کھانے سے گردے صاف اور شفاف رہتے ہیں دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کے رس سے پیٹ پر مالیش کرنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے ناپنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے ناپنوں کی گروت تیز ہو جائے گی ناظرین دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں چمبیلی کا پھول سون کر سو جاؤ خوا بچے آئیں گے لہسن کا جوا رات کو دانتوں پر رگڑنے سے کیڑا لگنا رک جاتا ہے حمل کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈال کر پی لیا کرو کیلے کے جوس میں اکھروٹ ملا کر کھانے سے نوے سال تک چہرہ جوان رہے گا نیم کے پتے پانی میں اُبال کر پکھانے والی جگہ کو دھونے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے انگوٹھے پر تیل کی مالش کرنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے اگر آپ چوہوں سے تنگ ہیں تو چوہوں کے بل کے پاس خالی انڈے کا کھول رکھیں چوہیں بھاگ جائیں گے ناظرین سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے خانسی رک جاتی ہے چائے میں سونف ڈال کر پینے سے کبز ختم ہو جاتی ہے کالا نمک چاٹ لیا کرو گلا نہیں بیٹھے گا ناظرین کھٹی چیزیں خوبصورتی کے لیے زہر ہیں حلدی کا استعمال چہرے کو جوان رکھتا ہے تھنڈا پانی پینے سے جھوریاں آ جاتی ہے تازہ پانی میں حلدی شامل کر کے پینے سے بلگمی دمہ دور ہو جاتا ہے کلونجی استعمال کرنے سے بالوں کا رنگ کالا کرنے میں مدد ملتی ہے دبلے پتلے لوگ ناشتے میں ڈبل روٹی کھائیں موٹے ہو جائیں گے جس پانی شے فرش دھو رہے ہو تو اس میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو فرش پر کیڑے مکوڑے اور مکھیاں جمع نہیں ہوتی لیسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے لیسن کے استعمال سے خون کی شریانیں صاف ہوتی ہیں اور خون پتلا ہو جاتا ہے تیزابیت سے بچنے کے لیے کھانا ہمیشہ تھوڑا کھاؤ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ بستر کے سرہانے کو بلند رکھو انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوگا اچانک وزن بڑھنا شروع ہو جائے تو سوتے وقت دائیں جانی بہو کر سویا کرو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا کاروبار میں برکت ڈالنی ہے تو کام شروع کرنے سے قبر آیت القرصی پڑھ کر کاروبار شروع کرو ناظرین روزانہ کشمش کھانے سے کالی خانسی نہیں ہوتی پانی کے ساتھ اجوائن کھانے سے ہڈیوں میں گودہ کم نہیں ہوتا سفید زیرہ کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے جو زیادہ بولتا ہے اس کی دلیل میں وزن نہیں رہتا جو علو زیادہ کھاتا ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے ناظرین پانی میں حلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی سفائی ہو جاتی ہے فال سے کھانے سے دو کلو چربی پگل جائے گی نکسیر روکنے کے لیے تھنڈا پانی پی لو یا ناک کے اوپر برف لگاؤ نکسیر رک جائے گی باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاس کا گودہ لگاؤ بال گھنے ہو جائیں گے ناشتے میں قدو کھانے سے بلیڈ پریشر نارمل رہتا ہے ناظرین دارچینی زیادہ کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے نہار مو نیم کے درخت کی مسواق بنا کر دانتوں پر رگڑنے سے زندگی بھر دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا مٹی کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی پگلتی ہے کالے انگور کھاؤ رنگ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے روزانہ ایک کلہ مردانہ طاقت کو قائم رکھتا ہے ناظرین روزانہ ایک سیو اندرونی بیماریوں کا خاتمہ کرتا ہے کلے کا شیخ بدن کو موٹا کر دیتا ہے گائے کے دودھ کی کھیر بنا کر کھانے سے چہرے پر جھرییاں نہیں پڑتی جن عورتوں کے بال جھڑتے ہو وہ دیسی مرگے کی یکنی بنا کر پی لیں جو کی روٹی کھانے سے پیٹ نہیں نکلتا کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر نہیں دھوکنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے ٹی بی کی بیماری ہو جاتی ہے اور پورے گھر والوں کو لگ جاتی ہے ناظرین اوکاب کا جھوٹا کھانے سے دلیری آتی ہے چوہے کا جھوٹا کھانے سے فالج کی بیماری ہو جاتی ہے کمر میں درد ہو تو لحسن اور ناریل کے تیل ملا کر لگائیں کانوں میں ہینڈ فری لگانے کی عادت کبھی نہ ڈالیں اس سے سننے کی صلاحیت کھو بیٹھو گے آٹا گوند کر اس پر لیمون چھڑک دیں آٹا جلدی خراب نہیں ہوتا ناظرین دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے گوشت کے ساتھ گرم روٹی کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جوانی چاہتے ہو تو گائے کے دودھ میں اس باگول کا چھلکا ملا کر روزانہ پی لیا کرو ہمیشہ جوان رہو گے چینی کے بغیر دودھ جلے بھی کھانے سے بدن طاقتور ہو جاتا ہے روزانہ دہی کا ایک پیالہ آپ کی جلد کو جوان رکھے گا ٹینڈے کی سبزی ترو تازگی پیدا کرتی ہے ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کے لیے نصیحت کی جاتی ہے کہ گوشت کے نقصان دے اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں وزن کم کرتا ہے دل کی صحت کے لیے مفید ہے اس کا استعمال بالوں اور جلد کے لیے بہترین ہے دوپہر کے کھانے کے بعد صرف چار سے بارہ دانے گنڈیریاں چوس لیں جگر کی ہر بیماری دور ہوگی خون بنانے میں تیزی دکھائے گا گنڈیریوں کے طبی فوائد ہوتے ہیں وزن گھٹانے کا ایک اہم قدرتی ذریعہ ہے نزلہ زکام اور گلے کی سوزش سے حفاظت ہوتی ہے یرکان کے مرض کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے پیشاپ اور سینے کی جلن کو دور کرتی ہے جسمانی تھکاوٹ فوری طور پر دور کرتی ہے اور میدے کی گرمی سے جان چھڑواتی ہے اور میدے کو تھنڈا رکھتی ہے اگر جلد کی رنگت زرد پڑھنے لگے تو آپ خون کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں صبح و نہار مو دو گلاس نیم گرم پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور پھیپڑوں کی صفائی ہوتی ہے بدن میں موشن کی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جائے تو چھوٹی لائچی کو گڑھ والے پانی میں ڈال کر پی جائیں موشن آنا رک جائیں گے اور طاقت بحال ہو جائے گی آنکھوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو صبح اٹھتے ہی شملہ مرچ کو لے کر اس کو گوھر سے دیکھا کرو تین دن میں پانی نکلنا باندھ ہو جائے گا اور بینائی تیز ہو جائے گی موٹی عورت سرک شلجم استعمال کرے دبلی پتلی ہو جائیں گی اگر بدن میں کمزوری محسوس کرتے ہیں تو دودھ میں بھونے ہوئے چنے ڈال کر کھا جاؤ کمزوری ختم ہو جائے گی املی کے پتے چبانے سے کھٹی ڈکارے آنا بند ہو جاتی ہیں صبح صویرے تھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے ناظرین کھانے کے بعد ایک خجور کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی پانی پی کر لیٹنے سے دماغ کو نقصان ہوتا ہے کریلے کا بیج کھانے سے جسم میں توا نہیں آتی ہے ہلتے ہوئے دانت پر ادرک کا رس لگا دو تو دانت دوبارہ مضبوط ہو جائے گا گیس چھوڑنے سے دماغ کی رگ نہیں بھٹے گی اگر زیادہ دیر تک زندہ رہنا ہے تو گرم گزائیں کم کھاؤ اور تھنڈی گزائیں زیادہ کھاؤ ناظرین روٹی کے فوراں بعد پانی پینے کی عادت سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں پانی میں گندک ملا کر خارش اور پھنسیوں پر لگانے سے خارش اور پھنسیاں ختم ہو جاتی ہیں صبح اٹھتے ہی بدن بے جان ہو تو اپنی نیند بہتر کریں چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کریں پانی زیادہ پییں ورزش کے لیے وقت نکالیں گھر کے کام ورزش نہیں ہیں بلکہ صرف تھکن ہیں ورزش سے پٹھے کھلتے ہیں ناظرین ببل چبانے سے دماغ تیز کام کرتا ہے ہر انسان رات میں صرف ایک سے دو گھنٹے خواب دیکھتا ہے محبت میں رہنا آپ کی بھوک کو کم کر سکتا ہے اثر کی نماز کے بعد سونے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے عام کے ساتھ دندم کی روٹی کھانے سے قبض کا برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے ناظرین اندھیرے میں نہانے کی عادت ڈال لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جائے گی جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر ہمیشہ آباد رہتے ہیں جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہو وہ ناشتے میں جو کا پھر کھایا کریں گلاب کے پانی میں سیاہ مرچ پیس کر رات کو چہرے پر لگائیں اور صبح گرم پانی سے دھولیں اس سے کیل محاسے چھائیاں صاف ہو جائیں گی آپ اپنے ہاتھ نرموں ملائیں اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پر دہی کا لیپ کریں کچھ دیر بعد ان کو دھولیں ہاتھ نرموں ملائیں اور گورے ہو جائیں گے بیسن کی روٹی کھاؤ حیز کے درد میں آرام ملے گا ناظرین چنے کی دال کے پانی سے موں دھونے سے چہرے کی جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں چینی زیادہ کھانے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے خشکاش کی چائے پینے سے پوت با میں اضافہ ہوتا ہے بار بار چوینگم چبانے سے آپ کے دماغ کی رگیں کمزور ہو جاتی ہیں گنڈیریاں چوسنے سے دانت مضبوط رہتے ہیں جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اس کو چاہیے کہ روزانہ بیس منٹ پیدل چل لیا کرے لال لوبیا شگر کے مریضوں کے لئے دعا کا کام کرتا ہے بیری کا پھل کھانے سے چھاتی صاف ہوتی ہے آلو بخارہ کھانے سے میدے کی جلن ختم ہوتی ہے اگر خارش سے بچنا ہے تو کرو کھٹی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں ناظرین چہرے پر پیاس کا عرق لگانے سے چہرے کے داگ دور ہو جاتے ہیں تربوس کھانے سے پکھانا سیاہ نہیں آتا سیب کھانے سے خانسی دور ہوتی ہے جس عورت کی ناک لمبی ہوتی ہے وہ دماغ کی تیز ہوتی ہے سرسوں یا بادام کا تیل انگلی کی مدد سے رات کو سوتے وقت دونوں نتھوں میں لگانے سے ناک کبھی بند نہیں ہوگی اور نیند پرسکون آئے گی دار کا درد صرف دو منٹ میں ختم ہوگا لیسن کا پانی کارٹن پر لگا کر دار کے سراپ میں رکھ دینے سے انشاءاللہ درد دو منٹ میں ختم ہو جائے گا